بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندل بھارت اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر لے ہم پوری طرح سے تیار ہیں یہ میسیج دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور اس کے ساتھ ہی آج پرائیم رسو عمران خان نے ایک مہینے کے اندر آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دوسرا دورہ کیا ہے ان تمام طرف ملٹری اور سیول جو ریلیشنشپ ہیں اس پر بدماشیہ اور مافیا کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں اور آگے کیا ڈیویلپمنٹس ہونے جاری ہیں خطے میں اور پاکستان میں ان تمام تاریشوز پر آج کی ہم نشست میں بات کریں گے پاکستان میں نے ایک زدہشتہ ویڈیو کے اندر یہ ذکر کیا تھا جس طرح پاکستان کے معاملات ہیں اور ساتھ چائنہ اور انڈیا کا کلیش ہے انڈیا اور امریکہ کی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے اور طالبان جو ہے وہاں پر پورا جو ہے گرفت کی ہوئے ہیں افغانستان کے اندر اور امریکہ نے جہاں سے اپنی فوجیں نکال لی ہیں اور اگلا الیکشن آ رہا ہے ڈونل ٹرمپ کا اس کے اندر وہ جیتنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی ایک طرف کرونا نے غیر لیا اور دوسرے طرف اب جو ایک سیاہ فارم شخص کو مرڈر ہوا ہے پولیس کی آتھوں اس وجہ سے پورا امریکہ جو ہے وہ آگ کے اندر چلا گیا ہے تو ان تمام حالات کے اندر جو ٹرمپ ہیں وہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں اور ادھر جو ہے موڈی جو ہے بہت خولی جاریت کر رہے تھے اسلاموفوبیا کا ایک جو ہے وہ آغاز کیا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اندواتا کے نظریے کو پرموٹ کیا گیا اور ساتھ کشمیری لوگ جو ہیں وہ مسلسل جد و جود آزادی کے اندر جو ہے اپنے جانے قربان کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مستقبل جو ہے وہ تاریخ کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کے اس عظیم جھنڈے کو آزادی کے جھنڈے کو بڑی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اب بھی جو بھارت ہے وہ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے دوسرے طرف جب چائنہ نے اس کی پٹائی کی ہے اور پورے اس کے لڑاکہ تیارے پروازے کر رہے ہیں تو اس پریشانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جب لوگوں کا اتجاج ہوا لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے بزدل آدمی ہیں موڈی صاحب اور ہماری جو سینہ ہے وہ بھی کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پہلے پاکستان سے بیزت ہوئے اور اب جو ہے وہ چائنہ سے بیزت ہو رہے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کبھی وہ کسی معصوم لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو مجاہدین بنا کر جو ہے ٹیرورسٹ بنا کر ان پر اٹیک کرتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑی اوچھی حرکتیں ہیں جو آپ دن رات دیکھ رہے ہیں تو اب ایک اور چیز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پر کسی بھی ٹائم وہ حملہ کریں کہ یعنی عزاد کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے گلگت بلدستان کا ہمارا ہے یہ وہی بات ہے کہ ابھی تو لال کلے پر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لہرانہ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے یہی والی بسال ہے اب آئی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک بڑی جو ہے زبردست میسیج دیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے عام ہوتے ہیں نپیتولی الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت میسیج جو ہے وہ گیرا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جو صورتحال ہے اس پر ہمیں تشویش ہے پاک بھارت بھرپور جواب پاک فوج بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور بھرپور جواب دیا جائے گا اور جس طرح ہم نے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل بھارت خلاف وردی کر رہا ہے ہم مسلسل ان کو وہاں جواب دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو جاسوس ڈرون انہوں نے بیجے ہیں ہم نے مسلسل ان کو گرایا ہے اور اب نندن اور جس طرح گلبوشن یادیب کو پکڑا ہے ہماری ان تمام ترسل حیتوں کو بھارت کو بغور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور پھر اس آگ کے اندر کودنے کی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہو رہی ہیں ہم تیار ہیں بڑا عام جو میسیج دیا ہے وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے فل مائنڈ کے ساتھ جواب دیں گے آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے اٹیک کیا تھا یہاں پر اور ابنندر کا جب واقعہ ہوا تھا تو ہمارے جو ڈی جی آئی اس پی آر آصف غفور صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے ریٹیلی ایٹ کریں گے پرائیم منسٹر نے کہا تھا اور دن دیارے جو ہے وہ اس کا جواب دیا تھا تو یہ جو الفاظ ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کے یہ بہت واضح ہیں بھارت کو جو ہے وہ اپنی دوسری سرحدوں پر وہ کہتے ہیں بہت شرمندگی کا سامنہ ہے کرونا نے ایک طرف تباہی مچائی اور دوسری طرف بھارت کی پاکستان کی طرح معیشت اور زیادہ جو ہے وہ خراب ہونے جا رہی ہے نیپال کے نقشوں پر بھی انہیں شرمندگی کا سامنہ ہے توجہ اٹانے کے لیے جو ہے وہ اٹیک کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو برپور جواب دیں گے اسلاموفویہ کی وجہ سے پوری جو دنیا ہے اس کی رائے چینج ہوئی ہے اور بھارت کو ایک ٹیرور سٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈراما جو بھارت نے ان دنوں کرنے کی کوشش کی ہے وہ پلواما ٹو ہے جب گاڑی کو دماغہ خید مواد سے اڑایا گیا اور خود دی ایک ڈراما کرنے کی برپور کوشش کی گئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یو این مبسر مشن ہے ہماری طرف سے تو اوپن وہ لائن آف کنٹرول پر جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے موضی سرکار ان کو وہاں نہیں جانے دیتی نہ انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیتی اس کا مطلب ہے سب جو ہے وہ جھوٹا پرپوگنڈا کیا جاتا ہے بھارت کو ایسا جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی اور پھر جو عام بات انہوں نے سب سے کی ہے یہ دل خوش کر دیا ہے آئی ایس آئی کے جوان نے پاک فوج کے جوان نے اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت آگ سے نہ کھیلے جب نتائج آئیں گے تو اس کے لیے ناقابلے کنٹرول ہوں گے یعنی پاکستان کے ساتھ پنگے بازی کرنا بھارت کے لیے جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور آگ سے کھیلے گا تو بڑے بیانک اثرات مرتب ہوں گے اب ایک اور چیز جو ہے وہ بھی آج اسی جو ہے بڑی عام نیوز ہے اور وہ یہ کہ پرائیم منسٹر عمران خان آج ایک مہینے کے اندر تقریباً یہ چار پانچ ہفتے ہوئے ہیں ان کے اندر دوسری مرتبہ ان کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر بلایا گیا ہے دعوت دی گئے وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف صاحب نے ان کا استقبال کی ہے اور ان کو بریفنگ دی ہے اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب اور محید یوسف صاحب ان کے ساتھ تھے اور بہت عام جو ہے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں یقیناً اس کے اندر داخلی سلامتی اور خطے کی صورتحال ڈسکس ہوئی ہے چائنا جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے کیا معاملات ہیں ہمیں کہاں تک چائنا کا ساتھ دینا چاہیے اگر بھارت کو جو ہے وہ سبق سکھانا پڑے تو ہمارے سیاریوں کی پوزیشن کیا ہے جب عموماً جو ہے خطے کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس دور کے اندر جو ہے وہ پرائیم منسٹر عمران خان کو اس طرح بار بار بلانا جو ہے یہ بڑا اہمیت کا عمل ہے اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جب حالات جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں ہوتے اور کوئی خطرات انٹیلیجنس شیرنگ بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اس موقع پر جو ہے وہ پرائیم منسٹر کو جو ہے وہ بلائی جاتا ہے اس طرح دوسری مرتبہ اور آپ نے دیکھا جب کارگل کی جنگ ہوئی تھی اس زمانے کے اندر بھی ایک ایسا ہی جو ہے وہ بریفنگز کچھ ہوئی تھی وہ خرابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور اس پر پاک فوج نے پورا یقین دلایا ہے کہ ہماری یہ سوالے سے تیاریاں مکمل ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ کہ ایک بیانیاں بہت عرصے سے بنایا گیا کہ پاک فوج اور جو ہے وزیر آزم عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں اور وہ کسی ٹائم بھی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ان کی کارکرد کی بڑی خراب ہے کرونا کی وجہ سے بھی بڑی خراب ہے اور وہ جو ہے لوگوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے تو اور کوئی حال نہیں آپ دیکھتے ہیں سلیم صافیوں محمد میر اور اس طرح کے جتنے لوگوں وہ اسی کام پہ لگ رہتے ہیں کہ حکومت ڈلیور نہیں کر سکی اب فوج جو ہے مقتدار ادارے کب تک ان کو برداشت کریں گے جبکہ فوج جو ہے ان کو پتا ہے جو چیف آب آرمی سٹاپ ہیں وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں اور جو عمران خان ہے وہ نواز شریف نہیں ہے نواز شریف جو ہے چونکہ جو بندہ کرپٹ ہوتا ہے وہ بزدیل ہوتا ہے اور عمران خان ایک بہادر آدمی ہے اور فوج بھی بہت اچھا جو ہے چونکہ ہماری فوج بھی بہادر ہے تو بہادر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا بہت ان کے لیے آسان ہے اور ایزی ہے اب جو ہے بدماشیہ کو ایک بڑا خطرہ ہے آپ نے پچھلی دیکھا ہوگا جب ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف ہوارمی سٹاف نے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ملاقات کی تھی عمران خان سے اس کے دوران جو ہے شہزاد اکبر صاحب بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ چینی کی جو رپورٹ ہے شوگر کی رپورٹ ہے وہ آئی تھی میں نے اسی وقت جو ہے جب دیکھتا گیا تو میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا یہ شہزاد اکبر کا اس میٹنگ کے اندر کیا مطلب ہو سکتا ہے تو مجھے سمجھ آگئے کہ بہت بڑی کوئی گڑ بڑ ہونے والی ہے اور وہ گڑ بڑ شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے اور پرائم نیسٹر نے ان کو واضح پیغام دیا ہے کہ بھئی enough is enough no or never اب یا کبھی نہیں یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا اور میری جو جنگ ہے وہ انصاف کے لیے ہے اعتصاب کے لیے ہے لہٰذا آپ میرے مخالف ہوں یا حمایت میں ہوں میں یہ کھڑا کرنے لگا ہوں کہ کرپٹ لوگوں کے لیے جو آپ کی ہم دردیاں جو ہے وہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ خیال ہے اس حوالے سے آپ اپنے پوزیشن واضح کریں اور جو عوام کے سائیڈ پر آپ کھڑے ہوں نہ کہ کرپٹ لوگوں کی طرف اب دوبارہ جو ہے یہ ملاقات اس حوالے سے اہمیت کی عامل ہے اب ایک طرف شہباز شریف ہیں اس حوالے سے میں الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شہباز شریف پر اور کیسز بھی ہیں اور ان کو گرفتار اگر نیب کرنا چاہے اور نیب کی اگر یعنی طبیعت صحیح ہو اور واقعہ تن وہ سنسیر ہے اس ملک کے ساتھ تو پھر ان کو یہ دھبا اپنے اوپر سے اتارنا پڑے گا اور اور کیسز بہت سارے ہیں ریفرنسز ہیں ان کے اندر وہ گرفتار کریں اور صرف گرفتاری نہ کریں گرفتاری کرنی ہے تو یہ بدنامی ہوگی اور یہ پھر دھول جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں اومنی گروپ کے کیسز آپ پر پڑے ہوئے ہیں اور آپ بالکل دیکھ نہیں رہے ہیں کس کے کہنے پر نہیں دیکھ رہے ہیں یا تو سچ بتائیں نہیں تو وہ سارے کیسز جو آپ آگے سے اور ایک ہزار کیسز کو جب بھی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اگر نیب سنسیر ہو تو پہلے والے کیسز کو کسی طرف لگائیں اس کے بعد آپ نئے کیسز پکڑیں یہ بڑے بڑے جو چالیس پچاس مگر مچ ہیں ان کے کیسز آپ پکڑیں باقیوں کو چھوڑیں اور یہ ایک دو مہینے کے اندر کسی منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اب اس حوالے سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے چیمگویاں ہوں گی بہت سارے باتیں ہوں گی لیکن امریکہ کو بھی جواب سمجھے دینے کے لیے پوری طرح ہماری حکومت کی پالیسی تیار ہے اگر امریکہ کسی طرح کا پریشر ڈالتا ہے زیر ہے جو انٹرنیشنل جو ہے فنانشل انسٹیوشنز ہیں ان کے فنڈز روکنے کی کوشش کر سکتا ہے اگر ہم چائنہ کی طرف جاتے ہیں اس وجہ سے پاکستان کی جو مجبوری ہیں وہ چائنہ کو بھی علم ہے زیادہ خاموشی ہے لیکن بھارت کو سرپرائز دینے کے لیے ہماری پیشاورانہ امور جو ہے سمالے ہوئے فوج اور پوری طرح تیار ہے یہ جو فوج کا کام ہے پیشاورانہ مہارت ہمارے دشمن بھارت کو جواب دینا اس پر پوری قوم جو ہے وہ اپنی آئی ایس آئی اور پاک فوج جو ہے اس کے خلاع جو ہے وہ ساتھ ہے اور پوری طرح جو ہے وہ ان سے حمایت وہ یقین دلاتی ہے اور یقین پاکستان کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اپنے مذبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ